بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سی پلس پلس کے لیکچر سیریز کی کنٹینیویشن میں دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم سیکنڈ یئر کی بک جو فیڈل بورڈ کی طرف سے ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور لاسٹ ٹائم ہم نے کوئی ٹاپک تو سٹارٹ نہیں کیا تھا لیکن سی پلس پلس پرگرامنگ لینگویج کا یہ سی پلس پلس لینگویج کا ایک بیسک سٹرکچر سیکھا تھا کہ کیسے ہم پروگرام لکھتے ہیں اور اسے کمپائل اور ایکزیکیوٹ کرتے ہیں سو آج ہم سی پلس پلس کی بک کا جو سیکنڈ چپٹر ہے جو کہ یہاں پر جس کا ٹائٹل ہے ہمارے پاس object oriented programming in C++ اور اس کا جو پہلا ٹاپک ہے یہاں پر header files and reserve words یہ ہم آج سٹارٹ کریں گے بقاعدہ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ header files کیا ہوتی ہیں اور reserve words کیا ہوتی ہیں last time ہم نے یہ پروگرام لکھا تھا اپنے dev c++ ٹول میں اور اس کمپائلر کے اس پروگرام میں اس کے کچھ پارٹ سے ان کو آئیے describe کر لیتے ہیں سب سے پہلا ٹاپک یہ ہمارا ہے کہ header file یہ جو iostream.h یا iostream ہم نے لکھا تھا keyword یہ ایک header file ہے header file is basically a collection of large number of keywords or functions جو کہ بہت سارے functions already defined ہوتے ہیں header files میں اور ہم ان header files کو اپنے پروگرام میں استعمال کرتے ہیں اس لیے تاکہ ان میں لکھا گئے functions کو ہم اپنے پروگرام میں استعمال کر سکیں مثال کے طور پر یہ جو cout کا ایک میں نے statement لکھا output کو screen پر display کرانے کے لیے اگر میں یہ اس کی جو definition ہے یہ iostream میں defined ہے یعنی اگر میں iostream کی file کو استعمال نہ کرتا ہے اسے include نہ کرتا تو میں cout استعمال نہ کر سکتا اسی طرح بہت سے اور بھی statements یا functions ہیں جو ہم in future main کی body کے اندر استعمال کریں گے جو کہ ہم iostream کے بغیر ان کو استعمال نہیں کر باتے ہیں اگر ہمیں mathematics related کوئی کام کرنا ہے کوئی maths کی calculations کوئی sin theta, cos theta یا ten theta یا logarithms کی values یا اس طرح کے اور بھی کافی سارے mathematical functions ہیں وہ perform کرنے ہیں تو ہمیں یہاں پر جو header file ہے وہ maths سے related add کرنی پڑے گی جیسے include میں کہہ دوں math.h کرنی پڑے گی اسی طرح اگر بہت ساری اور بھی header files ہیں جو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو یہ header file ہمیشہ ہم angle brackets میں لکھتے ہیں اور header file کو include کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک keyword ہے again include اچھا keywords کیا ہوتے ہیں keywords کو reserve words بھی بولتے ہیں وہ words جن کا مقصد جن کا purpose جن کا استعمال پہلے سے language میں defined ہے اور انہیں آپ اپنی مرضی سے redefine نہیں کر سکتے یا ان کی functionality کو آپ change نہیں کر سکتے تو include ایک reserve word ہے اسی طرح یہاں پر main ایک reserve word ہے اسی طرح see out ایک reserve word ہے یعنی ان words کو نہ تو آپ variable name کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں نہیں آپ اپنے کسی customized function یا feature کے لیے استعمال کر سکتے ہیں so یہ جو include keyword ہے اسے ہم بولتے ہیں preprocessor directive جیسے نام سے ظاہر ہے preprocessor directive یہ processor کو یا compiler کو program کے چلنے سے پہلے instructions دیتا ہے کہ آپ ایک external header file جو ہے وہ اس program میں include کر دو ہمیشہ جب بھی ہم preprocessor directive لکھتے ہیں تو وہ ہم hash symbol سے start کرتے ہیں یہ convention یہ fixed ہے ہمیشہ آپ ایسے ہی کریں گے کہ جب بھی header file کو آپ اپنے program میں include کریں گے تو آپ کو hash symbol followed by include preprocessor directive اور اس کے بعد آپ angle brackets میں اس header file کا نام لکھیں گے جو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں یہ آئیو stream وہ header file ہے جو ہر program کے top پر لکھے جانی ہے تو آپ اس کے لیے اس پر ذرا غور کیجے گا اور اسے لازمی ہر program میں شامل کیجے گا maths include maths.h header file آپ ان programs میں شامل کریں گے جن programs میں آپ maths related calculations یا evaluations perform کرنا چاہیں اس کے لیے کونیو.h ہے string.h ہے اور باقی time.h ہے graphics.h ہے rich set of header files ہم ساروں کو discuss کریں گے پہلا topic ہمارا یہ تھا کہ header files کیا ہوتی ہیں اور انہیں اپنے program میں include کیسے کیا جاتا ہے now you can clearly see the demonstration اس کے بعد جو اگلی چیز ہے reserve words کی definition میں میں نے آپ کو بتا دی کہ reserve words are the keywords whose purpose یا meanings have been defined in the programming language اور ان کا purpose یا meaning جو ہے وہ redefine نہیں کیا جا سکتا اور انہیں آپ اپنے کسی purpose گرے استعمال نہیں کر سکتے تو یہ پہلے دو topics تھے اس کے بعد جو تیسرا topic ہماری اسی book میں موجود ہے وہ basic structure of c plus plus program کے حوالے سے موجود ہے تو basic structure of c program یہ جتنا بھی آپ کے سامنے چار یا پانچ statements میں نے لکھی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں basic structure of c plus plus program تو ان کی فردر آگے one by one description ہے these are the header files always to be included using include pre-processed directive or include keyword اس کے بعد using namespace std یہ tool کا requirement ہے اس کے بعد int main ہمیشہ آپ main کا function لکھیں گے and this main function is called as entry point of the program اگر آپ کسی بھی program میں main function نہیں لکھتے تو آپ کا program execute نہیں ہوگا بلکہ وہ arrow generate کرے گا اور اس کے بعد یہ میری پہلی cout statement یعنی ایک output statement جس کو میں استعمال کر کے اپنی کوئی بھی string جو ہے وہ screen پر display کرا سکتا ہوں یہ double quotes میں آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں اور ہم اسے string constant بولتے ہیں تو یہ تھا ہمارا basic structure of c++ program جس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ header files کیا ہوتی ہیں main function کی کیا importance ہے it is called an entry point without which programming is unable to execute اور اس کے بعد cout ہمارا ایک پہلا output function ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پڑھا کہ یہ ہمیشہ screen پر output display کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے امید ہے کہ آج کے لیکچر آپ کو بہت basic تھا تو لیکن انشاءاللہ ہم مزید اس کو تھوڑا سا advance کریں گے آگے چل کے اب تک کے لیے تنہیں اللہ حافظ السلام علیکم